الحمدللہ رب العالمین میں کافی تاخیر ہوئی اور اس کا ایک اہم بنیادی سبب یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے دینی مدارس میں تعلیمی دورانیاں اور تعلیمی سال کا اختتام ہو چکا ہے اور یہ وہ سیزن اور یہ وہ ٹائم اور زمانہ چلتا ہے جس میں مختلف دینی مدارس کے اندر سالانہ تقریبات عروج پر ہوتی ہیں اس وقت بھی مجھے کوئی تقریباً تین پروڈاموں سے بیانات کرنے اور وہاں سے فراغت کے بعد یہاں پہنچ کر آپ کے سامنے یہ پروڈام پیش کرنے کا موقع مل رہا ہے اس لیے آج غیر معمولی تاخیر پر معذرت چاہتا ہوں اور ساتھی یہ اعلان بھی کہ آئندہ سے یہ پروڈام بجائے نو بجے کے انشاءاللہ ساڑھے نو بجے پیش کیا جائے گا اور کوشش ہوگی کہ بروقت ٹائم کے صحیح مقررہ وقت کے مطابق پروڈام کو شروع کیا جا سکے آج بھی اس پہ سابق آپ کے سوالات کا ایک طویل سلسلہ ہے اس مختصر نشست میں جتنے سوالات اور ان کے جوابات پیش کرنا ممکن ہوگا انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے آئیشہ صاحبہ نے جرمنی سے تین سوالات بھیجے ہیں پہلا سوال تو انہوں نے یہ بھیجا ہے کہ دودھ پلانے والی ماں پر کیا رمضان کے روزے فرض ہیں جبکہ بچہ چھوٹا ہو اور ماں کے دودھ کے علاوہ کوئی اور خوراک نہ لے رہا ہو ایسی صورت میں فرض روزوں کا کیا حکم ہے کیا چھوڑنا جائز ہے اور بعد میں رکھنا فرض ہے یا کوئی کفارہ وغیرہ دینا ہوتا ہے برائے مہربانی تفسیر سے بتائیے دیکھیں دودھ پلانے والی ماں پر بھی شرعن روزہ فرض ہوتا ہے جس طرح دیگر مسلمانوں پر دیگر خواتین دیگر مردوں پر روزہ فرض ہے اسی طرح دودھ پلانے والی خاتون پر بھی روزے رکھنا شرعن واجب فرض اور لازم ہے تاہم اگر روزہ رکھنے کی صورت میں ماں کو اپنی جان کا خطرہ ہو یا بچے کی جان کا خطرہ ہو یا تو جان کا خطرہ ہو یا شدید قسم کے اپنے یا بچے کے مرض اور بیماری میں مبتلا ہونے کا سخت اور غالب گمان والا اندیشہ اور خطرہ ہو تو ایسی صورت میں روزہ نہ رکھنے کی گنجائش ہے تاہم ایسی صورت میں بعد میں یقینی طور پر روزہ کی قضا کرنا لازم ہوگا یہ روزہ معاف نہیں ہوگا بلکہ یہ روزہ بعد میں قضا صورت کے اندر رکھنا شرعن لازم ہوگا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی اگر بچے کو دودھ پلانے کا کوئی متبادل انتظام موجود ہو تو پھر ایسی صورت میں وہ متبادل انتظام کرنا واجب ہے خاتون اور ماں پر روزے رکھنا اور رمضان ہی کے اندر رکھنا پھر ایسی صورت میں شرعن لازم ہو جائے گا واضح طور پر فقہہ کرام نے جو عبارت لکھی ہے وہ یہ کہ یعنی اپنے نفس پر اپنے نفس یا اپنے بچے کے نفس پر ہلاکت کا موت کا اور دنیا سے چلے جانے کا خطرہ اور اندیشہ اگر ہو تو ایسی صورت میں ایسی ماں پر روزہ ترک کر دینا اور روزے کو چھوڑ دینے کی شرعی اعتبار سے گنجائش موجود ہے تاہم بعد میں روزے کے قضا کرنا لازم ہوگا ایک اور مسئلہ ہے عائشہ صاحبہ نے ہی جرمنی سے یہ پوچھا ہے اکثر خواتین شادی کے بعد اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام اپنے والد کے نام کی جگہ لگا لیتی ہیں ضروری دستاویزات میں بھی یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ دستاویزات میں تو نہیں لگاتی لیکن سوشل میڈیا وغیرہ پر تبدیل کر لیتی ہیں اکثر شادی سے پہلے خواتین کے نام کے ساتھ والد کا نام نہیں لگا ہوتا والد کی نسبت نہیں ہوتی بلکہ ویسے ہی کسی عورت کا نام لگا ہوتا ہے مثلا عابدہ کوثر وغیرہ اور وہ کوثر کے نام کو ہٹا کر شوہر کا نام لگا لیتی ہے اسلام نے کیا اس کی اجازت ہے کیا نسبت بدلنے سے فرق پڑتا ہے یا فرق نہیں پڑتا یہ سوال ان خاتون صاحبہ نے کیوں پوچھا اس کے بارے میں میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں اچھا ہے کہ یہ سوال دوبارہ آ گیا تو پھر اس کی وضاحت کر لی جائے دراصل سوشل میڈیا پر ایک میسیج بڑا عام چل رہا ہے اور وہ میسیج یہ ہے کہ خاتون شادی کے بعد اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام نہیں لگا سکتی اور وجہ کیا ہے وجہ کے اندر وہ احادیث بیان کی جاتی ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اپنے آپ کو غیر والد کی طرف منصوب کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے یہ یہ وعید ہے مثلاً ایک حدیث ترمیزی کے اندر آیا من انتماع الہ غیر ابی وفی روایہ من انتماع الہ غیر موالی لم یجد رائحت الجنہ او کما جاہا فی الحدیث جو اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف منصوب کرتا ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پاسکے گا اسی طرح بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کوئی غلام ہے زمانے کے اندر غلام ہوا کرتے تھے تو وہ اپنے آپ کو اپنے مولا اور اپنے آقا کے علاوہ کسی اور کی طرف منصوب کر دیتا ہے تو ایسی صورت میں یہ غلام بھی جنت کی خوشبو نہیں پاسکے گا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سخترین وعیدیں بیان پرمائیے ویسے بھی قرآن کریم کا حکم ہے واضح طور پر اللہ نے فرمایا ادعوہم لی آبائیہم ہوا اقصتو انداللہ لوگوں کو ان کے باپوں کے ناموں سے پکارو کہ اللہ کے ہاں یہ انصاف کا صحیح طریقہ اور صحیح وے اور راستہ ہے اب صورتحال یہ کہ قرآن کریم کی یہ آیت اور یہ احادیث تجیبہ ان کو سامنے رکھ کر کچھ لوگوں نے یہ بات مشہور کر دی ہوئی ہے کہ اگر عورت شادی کے بعد اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگانا شروع کر دے اور والد کے نام کو اپنے نام کے ساتھ نہ لگائے تو سمجھا جاتا ہے یہ حرام کام کیا ناجائز کام کیا اس پر سخت وعیدیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گناہ قرار دیا حالانکہ صورتحال ایسی نہیں ہے شرعی مسئلہ ایسا نہیں ہے شرعی پوزیشن یہ ہے کہ اگر کوئی مرد یا عورت اپنے باپ کے نسب کا انکار کرے اور وہ یہ کہے کہ فلانا جو کس کا حقیقی والد ہے وہ میرا باپ نہیں ہے وہ میرا والد ہی نہیں ہے اس سے اپنے نسب نامے کا انکار کرتا ہے اور اپنی ولدیت کا انکار کرتا ہے کہ وہ میرا والد ہی نہیں ہے یہ ہے شرعن حرام لیکن مجھے آپ بتائیے آپ ذرا توجہ کے ساتھ غور کیجئے کیا شادی کے بعد خاتون جب اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگاتی ہے جس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ اپنے والد کے نصب کے انکار کر رہی ہوتی ہے کیا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ اپنی ولدیت کو چینج کر رہی ہے کیا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ فلانا جو کہ میرا حقیقی والد ہے وہ میرا باپ ہی نہیں ہے کیا وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہے ظاہر ہے ایسا ہرگز نہیں ہوتا وہ تو تعارف کے لیے اور بعض اوقات قانونی طور پر بھی ضروری ہوتا ہے پاسپورٹ امیگریشن وغیرہ کے اندر بھی نکاح فارم کے اندر بھی یہ ضروری ہوتا ہے بعض کچھ اور ڈاکومنٹیشن کے اندر بھی اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ جو خاتون ہے یہ زوجہ کس کی ہے اہلیہ اور بیوی کس کی ہے اس کے شوہر کا کیا نام ہے تو پاسپورٹ وغیرہ کے اندر عام طور پر اس کا نام دکھا جاتا ہے اس میں ہرگز یہ مقصد اس عورت کا نہیں ہوتا کہ وہ نصب کا انکار کرے یا اس آدمی کے والد کا انکار کرے کہ فلانا میرا باپ اور والد ہی نہیں ہے ظاہر ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی اس لیے ان احادیث کو یا ان احیات قرآنیہ کو یہاں فٹ کرنا یا یہاں لابو کرنا شریعتبار سے بلکل غلط ہے یہ بلکل درست نہیں ہے شرعی مسئلہ یہی ہے کہ خاتون شادی کے بعد اپنے نام کے ساتھ اپنے شوہر کا نام لگا سکتی ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے وہ اپنے نصب کا انکار نہیں کر رہی ہے وہ اپنے نصب نام ہے شجرہ نصب اور ولدیت کا اور اس کی بنت اور بیٹی ہونے کا وہ انکار نہیں کر رہی ہے وہ تعارف کے لیے وہ اپنے نام کے ساتھ اپنے شوہر کا نام لگا رہی ہے اس میں شرعن کوئی مزارکہ نہیں ہے حدیث اور آیت قرآنی کا مقصد مفہوم اس کا مانا و مطلب کچھ اور ہے اور یہاں کسی اور جگہ کے اندر اس کو فٹ اور لاغو کر دیا گیا ہے شرعی طور پر اس طرح کی کوئی صورت نہیں ہے اصل مسئلہ یہی ہے عورت کے لیے شادی کے بعد اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگانا شاران بالکل جائز اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں عائشہ صاحبہ نے ہی تیسرا سوال یہ پوچھا ہے زیورات پر شادی کے بعد جو عورت کے زیور ہوتے ہیں ان پر زکاة بنتی ہے وہ دینا کس پر فرض ہے شوہر پر یا عورت پر اور اگر شوہر نہ دے تو کیا وہ گناہگار ہوگا خواہ صاحب استطاعت ہو یاد رکھیے شریعت میں ہر عاقل بالک شخص کی ملکیت الگ الگ تصور اور کاؤٹ کی جاتی ہے جو بالک بیٹے کی ذاتی کمائی ہے وہ اس کی ذاتی ملکیت ہے جو بالک بیٹی کو ذاتی طور پر مل چکا چاہے والد والدہ نے اس کو ذاتی طور پر مالی کو قابض بنا کر حوالے کر دیا ہو وہ بالک بیٹی کی ذاتی ملکیت ہے یا نابالک بیٹے یا بیٹی کو مالکانہ بنیاد پر جو کپڑا جو مال دے دیا گیا وہ نابالک بیٹا بیٹی اس کے ذاتی طور پر مالک ہے اب جو بیوی اور خاتون خانہ گھر کے اندر موجود ہیں اس کے پاس زیورات موجود ہیں تو یاد رکھنا چاہیے یہ زیورات بیوی کی ملکیت ہیں زکاة بھی بیوی پر لازم ہوگی جس کی ملکیت میں جو مال ہے زکاة اسی کو دینی ہے شوہر پر اس زیور کی زکاة ادا کرنا بلکل لازم نہیں ہے بلکہ بیوی پر ہی لازم ہے کہ وہ اپنے زیورات کی زکاة ادا کریں تاہم بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اور یہ جو سننے والے ناظرین و سامعین ہیں ان کے ذہنوں میں یہ سوال ضرور پیدا ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات ایسی خواتین خانہ ہوتی ہیں کہ جن کے پاس سونا چاندی زیورات تو ہے اور وہ لائق زکاة اساسہ ہے یعنی وہ سونا ساڑھ ساتھ طولہ سے زیادہ ہے یا سونا اور چاندی ملا کر ساڑھ باون طولہ چاندی کی مالیت سے زیادہ بن رہا ہے تو اس کے اوپر زکاة تو لازم ہوتی ہے لیکن بعض اوقات عورت کے پاس زکاة ادا کرنے کے لیے کیش نہیں ہوتا نقد رقم نہیں ہوتی ہے پیسہ نہیں ہوتا اب جب پیسہ نقد رقم کیش انہینڈ موجود نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں کیا اگر شوہر اس کی طرف سے زکاة ادا کرے تو زکاة ادا ہو جائے گی یا نہیں تو یاد رکھئے اصل مسئلہ پہلے سمجھ لینا چاہیے اصل مسئلہ یہی ہے زیورات کی زکاة عورت پر بیوی پر خود لازم ہے وہ ادا کریں اگر اس کے بعد پیسے نہیں ہے تو جہاں شوہر اور اس کی بہت ساری چیزوں کے اندر مدد کرتا رہتا ہے تو اگر وہ زکاة کے اندر بھی مدد کرتا ہے اور بیوی کی طرف سے بیوی کے زیورات کی وہ زکاة ادا کرتا ہے تو وہ زکاة ادا ہو جائے گی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ادا ہو جائے گی لیکن یہ سمجھنا چاہیے شوہر اگر بیوی کی طرف سے ادا کرے گا یہ شوہر کا تبرو ہے کیا مطلب شوہر کا احسان ہے شوہر کی مہربانی ہے شوہر نے محبت کے اندر ایک احسان والا معاملہ کر دیا جیسے کہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ باہمی دلچسپی کے امور چلتے رہتے ہیں اور باہمی طور پر تعاون چلتا رہتا ہے بیوی بہت سارے کاموں میں شوہر کا ہاتھ بٹاتی رہتی ہے شوہر بہت سارے کاموں کے اندر بیوی کی مدد کیا کرتا ہے تو اس طور پر یہ زکاة ادا کرنا گویا کہ شوہر کی طرف سے بیوی کے لیے گفت ہے توفہ ہے مدد ہے جو وہ کر رہا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں لیکن یہ یاد رکھیں واجب کس پر ہے فرض اور لازم کس پر ہے تو جس کی ملکیت و مالیت زکاة بھی اسی پر لازم ہوگی لہذا زیورات بیوی کی ملکیت و مالیت زکاة بھی بیوی کو ادا کرنی ہوگی البتہ شوہر اگر ادا کرتا ہے تو یہ زکاة ادا ہو جائے گی ساتھی عائشہ صاحبہ نے یہ پوچھا ہے کہ اگر شوہر ادا نہ کرے تو کیا وہ گناہگار ہوگا وہ کیوں گناہگار ہوگا زکاة آپ پر واجب ہے وہ گناہگار کیوں ہوگا وہ بلکل گناہگار نہیں ہوگا زکاة آپ پر واجب ہے اگر وہ زکاة آپ کی طرف سے ادا نہیں کرتا تو شرحن اس کے اوپر لازم بھی نہیں تھا آپ پر لازم آپ ادا کریں رہ گئی یہ بات کہ آپ کے بعد پیسے نہیں ہے تو اب ذرا مسئلے کو سمجھ لیجئے اصولی طور پر تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ اسی زیور میں سے کچھ اٹکڑا سونے کا اور چاندی کا وہ زکاة کے اندر ادا کریں جس چیز پر زکاة واجب ہوتی ہے اصل شریح حکم تو یہی ہے اسی میں سے کچھ مال کا جز اور مال کا ٹکڑا اٹھا کر مستحق زکاة فقیر اور مسکین کو ادا کر دی جائے بکریہ ہیں تو بکری پر زکاة کس طرح سے ہوگی خود بکریوں میں سے کچھ بکریہ ادا کی جائے بھیڑوں کی زکاة کس طرح ہوتی ہے بھیڑوں میں سے کچھ بھیڑیں زکاة کے اندر ادا کی جائیں تو اسی طرح سونا اور چاندی موجود ہے تو اصولی طور پر تو آپ کو سونے اور چاندی سے ہی زکاة دینی ہے یہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہم پر شفقت کا معاملہ ہے رحمت اور برکت کا مہربانی کا معاملہ ہے اللہ نے سہولت کا شفقت کا معاملہ فرمایا کہ زکاة تو واجب تھی کہ اسی سونے کے ٹکڑے میں سے کچھ جز اور کچھ ٹکڑا کچھ زیور آپ زکاة کے اندر ادا کریں لیکن اگر آپ وہ سارا زیور اپنے پاس رکھنا چاہتی ہیں اور اس کے بدرے کے اندر آپ پیسہ ادا کرنا چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے اللہ رب العزت نے اس کو بھی قبول فرما لیا اس کی کنسیشن بھی اللہ رب العزت نے اطا فرمائی اس کی ریایت بھی اللہ رب العزت نے اطا فرمائی حاصل ایک علام یہی ہے خلاصہ ایک علام یہی ہے کہ زکاة واجب عورت پر ہے اور عورت کے زیور پر ہے پہلی فرصت کے اندر یہی کہ وہ اپنے زیور میں سے کچھ زکاة ادا کریں لیکن اگر وہ اپنے زیور میں سے زکاة ادا نہیں کرنا چاہتی زیور کو محفوظ رکھنا چاہتی ہے پیسے دینا چاہتی ہے بلکو ٹھیک ہے پیسے اس کے پاس نہیں شوہر مدد کرتا ہے یہ بھی صحیح ہے اور اگر شوہر نہیں دیتا عورت خود قرض لے کر کے پیسے قرض لے کر کے اگر زکاة ادا کرتی ہے یہ بھی صحیح ہے اس طرح سے بھی زکاة ادا ہو جائے گی لیکن اگر شوہر نہیں دے گا تو وہ کسی قسم کا گناہگار نہیں ہوگا امید ہے مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا گجرات ہندوستان سے عدیل صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے جمعے کی فرض نماز کے بعد میں نے چار سنتیں پڑھنی تھی جبکہ زبان سے مجھ سے یہ اعطاز ادا ہو گئے دو رکعات نماز سنت بعد میں خیال آیا کہ میں نے تو چار پڑھنی تھی میں چار رکعات نماز ادا کر چکا اور ساتھ میں سجدہ صاحب بھی ادا کیا تو کیا میری نماز ہوگی یا دوبارہ سے لوٹانی ہوگی دیکھیں اصل بات تو یہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے نیت اس چیز کا نام ہے کہ آپ کا دماغ آپ کا دل متوجہ ہو زبان سے الفاظ ادا کرنا شرعن نماز کی ادائیگی کے لیے شرط یا لازم نہیں ہے دل کے ارادے کا نام نیت ہے قصد ارادہ آپ نے قصد کر لیا ارادہ کر لیا لہٰذا اگر دل میں چار رکعات نماز ادا کرنے کی نیت ہو لیکن غلطی سے دو کا زبان سے لفظ نکل گیا تو نیت درست ہو گئی ہے اور نماز بھی شرعن درست ہو گئی ہے اس میں کوئی حرچ کی بات نہیں اور اگر نیت کے اندر غلطی ہو گئی تو یاد رکھیں نیت کے اندر غلطی اگر باقاعدہ آپ کے ذہن میں نیت کے اندر غلطی ہو گئی ہے ذہن حاضر تھا اور نیت کے اندر غلطی کی تو پھر یاد رکھیں نیت کی غلطی کی تلافی اور اس کا اضالہ سجدہ صاحب کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا سجدہ صاحب سے نیت کی غلطی کا اضالہ نہیں ہو سکتا اگر آپ نے ارادہ چار رکعات کا کیا تھا زبان سے غلطی سے دو کا لفظ نکل گیا آپ کی نماز شرعن درست ہو گئی ہے اب آپ کو کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے اور ساتھ میں یہ بات بھی یاد رکھیں سنتوں کی نیت کرنے کے اندر رکعاتوں کی کاؤنٹیٹی اور رکعاتوں کی تعداد کی نیت کرنا بھی ضروری نہیں ہے بس یہ نیت کر لیں کہ میں سنتیں ادا کر رہا ہوں دو کی جگہ چار یا اس کے برقس بھی اگر ذکر کر دیا یا کاؤنٹیٹی اور تعداد بلکل بھی ذکر نہیں کی تب بھی سنتوں کی نیت درست ہو جائے گی اور نماز شرعن آپ کی درست ہو جائے گی کیا ویتر فرض ہے یا واجب مجھے کسی نے بتایا کہ ویتر واجب ہے جبکہ میں ابھی تک فرض کی نیت سے پڑھتا آیا ہوں دیکھیں اصل بات تو یہ ہے کہ ویتر واجب ہے لیکن آلہ کے تابع ہو کر ادنا کا ادا ہو جانا یہ شرعی اعتبار سے بلکل واضح مسئلہ ہے یعنی آلہ کی نیت کر لی اور زمناً تابع اور زمناً چھوٹی چیز وہ ادا ہو جائے یہ مسرح ہے بلکل واضح اس میں کوئی عرض نہیں لہٰذا آپ ویتر اگرچہ واجب ہے لیکن آپ میں فرض کی نیت کی تو آپ کے ویتر ادا ہو گئے اس میں کوئی عرض کی بات نہیں آئندہ البتہ احتیاط کریں اور ویتر کی نیت کرتے وقت واجب ہی کی نیت کرنی چاہیے ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاق دی ہے اب وہ پریشان ہے اور دونوں ساتھ رہنا چاہتے ہیں کیا اس کی کوئی گنجائش ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے تین طلاقیں بیق وقت دینے سے تینوں طلاقیں واقع ہو کر حرمت مغلضہ ثابت ہو گئی نکاح ختم ہو گیا بیوی شوہر پر حرام ہو چکی اب رجوع نہیں ہو سکتا اور بغیر شرعی حلالہ کے دوبارہ آپس میں نکاح بھی نہیں ہو سکتا اسلام آباد سے کرن صاحبہ نے پوچھا ہے تھکن میں یا سفر میں لیٹے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں کیا کوئی حرج ہے دیکھیں زبانی تلاوت اگر لیٹ کر کے کریں اس میں تو شرعن کوئی حرج کی بات نہیں ہے زبان سے آپ تلاوت کر رہے ہیں کر رہی ہیں اور لیٹے لیٹے کریں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن اگر قرآن کریم کا مصحف اور قرآن کریم کا نسخہ آپ کے ہاتھ میں تو ایسی صورت میں عدد کا تقاضہ یہ ہے افضل اولا اور بہتر طریقہ یہی ہے بیٹھ کر کے آپ تلاوت کریں اگرچہ لیٹ کر قرآن کریم کے مصحف کو اوپر رکھ کر کے تلاوت کرنا شرعن یہ بھی جائز ہے لیکن خلاف عدد ہے بیٹھ کر تلاوت کرنی چاہیے دبائی سے سلمان صاحب نے بوچھا ہے جب امام فجر کی قرآن شروع کر دے تو اس وقت سنت پڑھنے چاہیے یا جماعت میں شریک ہونا چاہیے اور سنت کس ٹائم پڑھے دیکھیں اصل بات یہ ہے یہ مسئلہ پہلے بھی کئی دور بتایا جا چکا ہے اس مسئلے کو فقہ حنفی کے اعتبار سے صحیح طور پر چونکہ بیان نہیں کیا جاتا اور ہمارے بہت سے لوگ صحیح طور پر سمجھتے نہیں ہیں اس لیے بہت ساری جگہوں پر بالخصوص عرب ممالک کے اندر اس میں بہت زیادہ کنفیوجن پائی جاتی ہے اور بعض وقت نمازیوں کے درمیان میں بات چیت بھی اور کبھی کبھی انتشار کسی بھی کیفیت ہوتی ہے مسئلے کو سمجھ دینا چاہیے ہمارے بہت سے عرب حضرات اور کئی سکولر اور علماء اہلِ علم و دانش وہ یہ کہتے ہیں جب فرض نماز کھڑی ہو گئی تو نفل یا سنت کیوں پڑھے جا رہے ہیں اذا خرج الامام فلا صلات ولا کلام حکمہ جاہا فی الحدیث جب فرض نماز اور جماعت شروع ہو گئی ہے اب سنت یا نفل کیوں پڑھے جاتے ہیں تو یاد رکھئے یہ بات بالکل درست ہے امام آگیا فرض نماز شروع ہو گئی اب نہ سنت ادا کرنے چاہیے نہ نفل کی کوئی گنجائش ہے اب فرض ہی ادا کرنے چاہیے لیکن مسئلے کو سمجھیں یہ بات کہ جب فرض نماز شروع ہو جائے سنت کی طرح متوجہ نہیں ہونا چاہیے خود ہمارے نزدیک بھی یہ بات اتنی زیادہ مؤقت اور پختہ اور پکی ہے کہ ہمارے ہاں یعنی فقہ حنفی کے حدر واضح طور پر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص زہر کی چار سنتیں ادا کر رہا ہے اور وہ مؤقتہ سنتیں ہیں اور اس دوران میں زہر کے فرض کھڑے ہو جاتے ہیں تو اب ہم بھی اس بات پر عمل کرتے ہیں ہم بھی اس شرعی اور دینی اصول پر عمل کرتے ہیں ہمارے نزدیک بھی فقہی فتوہ یہی ہے کہ جب فرض شروع ہو چکے اب سنتوں کی طرح فوکس اور توجہ نہیں کرنی چاہیے چنانچہ اگر کسی نے چار سنتیں شروع کر رکھی ہیں تو اب فقہی انفی میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ دیکھیں کتنی رکھاتیں ہوئیں اگر ابھی تک اس نے زہر کی چار میں سے ایک رکھات پڑی ہے ایک سنت رکھات پڑی ہے تو اب وہ چار رکھاتیں ادا نہ کریں بلکہ دو رکھاتوں پر سلام پھیرتے ہیں لیکن اگر وہ تین رکھات پڑ چکا ہے دو سے زیادہ اگلی رکھاتوں کے مرحلے کے اندر موجود ہیں تو پھر ایسی صورت میں ظاہر ہے بیچ کے اندر تو نماز کو توڑ نہیں سکتا اپنے اعمال کو باطل اکارت ذائع اور رائعہ نہ کیا کرو اس لیے اب معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ دو رکھاتوں کے بعد والے مرحلے کے اندر ہے تیسری چوتھی رکھات میں تو اب شریح حکم یہ ہے کہ یہ چار رکھاتیں مکمل کریں اور فوراں جا کر کے زہر کے فرضوں میں شامل ہو جائے یہ تو ہے زہر کا مسئلہ اس کے علاوہ جہاں تک اثر کا تعلق ہے عشاء کا تعلق ہے اس کے اندر ظاہر ہے کہ اگر اس بات کے انکان ہو اور آج کل تو ٹائم بغیرہ متعیل اور مقرر اور فکس ہوتے ہیں کہ اب جماعتیں فرض اثر عشاء شروع ہونے والی ہیں تو بالکل سنت نہیں پڑھنے چاہیے خصوصاً عشاء سے پہلے اور اثر سے پہلے کہ جو سنتیں وہ تو محققہ بھی نہیں ہیں لازہ فرض نماز کی طرح متوجہ ہونا یہ شرحان لازم ہے تاہاں ان تمام اصولوں سے فجر کی سنتوں کا معاملہ مستثنہ ہے اسے مائنس کیا جائے گا اس سے وہ ایک الگ معاملہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ فجر کی سنتوں کے بارے میں پہلا شرعی معاملہ یہ ہے سنتیں گھر کے اندر ادا کی جائے لہذا فجر کی سنت گھر میں ادا کر کے آپ جائیے عمول مومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واضح روایت ترمیزی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر فجر کی سنتیں ادا کر کے مسجد نبی تشریف لے جائے کرتے تھے لہذا پہلا طریقہ یہ ہے لیکن اگر کوئی شخص گھر میں نہیں پڑ سکا تو اب اگر وہ مسجد کے اندر جاتا ہے تو مسجد کے باہر کوئی لان پلوٹ سہن الگ سے کوئی ایریا کوئی کمپاؤنڈ کوئی خالی جگہ موجود ہے وہاں پر ادا کرے اور اگر باہر کوئی اس طرح کی خالی جگہ موجود نہیں تو اب مسجد کے اندر آتا ہے تو جہاں مرکزی جماعت ہو رہی ہے اندر کے حصے کے اندر وہاں سنتیں پڑھنا جائز نہیں ہیں بلکل جائز نہیں ہے سختی ہے اس مسئلے کے اندر اب وہ کہاں پڑھے اگر اندر ہو رہی ہے تو فقہہ حنفیہ لکھتے عند باب المسجد مسجد کے دروازے کے قریب پلر کے پیچھے کہیں کونے کھانچے میں کہیں کونے کے اندر آخری ٹکڑے کے اندر سہن اور کوریدور وغیرہ کے آخری ٹکڑے کے اندر کہیں کالم اور پلر کے پیچھے وہاں جا کر کہ یہ سنتیں ادا کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے امام کی جماعت فجر شروع کرنے سے پہلے پہلے یہ سنتیں مکمل کر لی جائے لیکن اگر امام نے جماعت شروع کر دیے تو پھر ایسی صورت میں اس وقت تک فجر کی سنتیں ادا کی جا سکتی ہیں جب تک کم از کم فجر کے فرضوں سے تشہد یعنی اتحیات ملنے کا امکان موجود ہو جب تک آپ کو یہ امید موجود ہے کہ آپ کو تشہد یعنی اتحیات مل جائے گی تو ایسی صورت کے اندر آپ سنتیں ادا کر سکتے ہیں اب یہاں ایک سوال کی یقین پیدا ہوگا کہ جناب یہ تو فرض نماز ہو رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سنت ادا کریں تو اس کا جواب سن دیجئے یہ ہم نے کیوں کہا یہ فقہہ نے کیوں کہا وجہ اس کی صرف و صرف یہ ہے دراصل وہ اپنی جیب سے کوئی مسئلہ نہیں بیان کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتوں کے بارے میں جو لگو لہجہ اختیار فرمایا جو زبردست قسم کی تاقید بیان فرمایے جو سختی کا معاملہ فرمایا اس سختی اور اس تاقید کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ روایات کے اندر بیان فرمایا اس کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ فجر کی سنتوں کو نہ چھوڑو جب تک فرض ملنے کا امکان ہے دونوں کو جمع کر لو اور کئی کونے کھانچے کے اندر سنت ادا کر لو اب وہ روایتیں کیا ہیں تہاوی کے اندر روایت موجود ہے کیا لا تدعوہما ولو ترکتم الخیر حکمہ جاہا پھل حدیث مت چھوڑنا ان دو سنتوں کو چاہے گھوڑے بھی جنگ کے بیٹل اور میدان کے اندر تم کو روند کر کیوں نہ چلے جائیں ایک روایت میں یہ فرمایا ایک اور روایت کے اندر فرمایا میری امت اس وقت تک خیر پر ہوگی جب تک کہ وہ فجر کی سنتوں کو ترک نہ کرے یہ احادیث ہیں اب ذر آپ بتائیے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن سنتوں کے بارے میں ایسی سختی اور ایسی تاقید اور غیر معمولی اہمیت کو بیان پرما رہے ہو تو اب ذرا بتائیے ان سنتوں کو ترک کرنے کی کیسے اجازت دی جا سکتی ہے تاہم آخری درجے کے اندر یہ معاملہ ہے کہ اگر بالفرد ایسی صورتوں کے تشہد اور اتحیات بھی ملنے کا امکان نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں آپ سنتوں کو ترک کر دیں اب کب عداد کی جائیں گی فرضوں کے فوراں بات نہیں اس لیے کہ پھر ایک روایت ترمیزی موجود ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنی صلاة بعد الفجر حتی تطول الشمس و نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنی صلاة بعد الفجر حتی تغرب الشمس حکمہ جاہا پی الحدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا یہاں تک کہ غروب شمس ہو جائے غروب آفتاب ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے نماز کے بعد نماز ادا کرنے سے منع فرمایا حتی تطول الشمس یہاں تک کہ سورے طلوع ہو جائے چونکہ حدیث میں واضح طور پر مبانا آتے اس لیے اب اشراق کا جب وقت آئے گا سورج کے طلوع ہونے کا آفتاب کے طلوع ہونے کا جب ٹائم آئے گا اس وقت یہ سنتیں ادا کی جائیں فجر کے فرضوں کے بعد یہ سنتیں ادا نہ کی جائیں امید ہے مسئلہ بالکل واضح ہو گیا ہوگا سعودی عرب سے امی امار صاحبہ نے پوچھا ہے حالت احرام میں چہرے پر کپڑا نہ لگنے کا کیا مطلب ہے اگر سر کے اوپر سے پردے کے لیے کوئی کپڑا ڈال کر لٹکا لیا جائے بعض صورتوں میں مثلا پنکھی کی ہوا وغیرہ سے کپڑا چہرے ناک اور رخصار پر لگتا ہے تو اس کا شرع طور پر کیا حکم ہے دیکھیں یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ عورت کو چہرے پر حالت احرام میں کپڑا نہیں لگنا چاہیے اس کا مطلب یہ کہ اپنے اختیار سے اپنے اختیار سے چہرے کو کپڑا نہ لگائے لیکن اگر کبھی خود سے کپڑا جا کر کے لگ جائے یا ہوا سے لگ جائے اور پھر بعد میں آپ اس کو ہٹا لیں تو اس میں شرم کوئی حرج کی بات نہیں اس میں کسی قسم کا کوئی فدیہ یا دم وغیرہ واجب نہیں ہوگا مکہ مکرمہ سے دور رہتے ہوئے دم ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے کیا بینک کے ذریعے سے دم ادا کرنا محتبر ہے دیکھیں عام طور پر بینکوں کے معاملات پر زیادہ اعتبار نہیں کیا جاتا اس لیے وہاں جاننے والے یا وہاں عمرہ یا حج کے لیے جو گہوے افرادوں ان معتمد افراد کے ذریعے سے دم ادا کروایا جائے اگر آپ کو پورا یقین ہو کہ بینک کے ذریعے سے بھی ادا کر سکتے ہیں اور کوئی اس کے اندر خرابی کا امکان نہ ہو آپ کو یقین ہو یا کم از کم آپ کو خالق گمان ہو تو آپ بینک کے ذریعے بھی دم ادا کروا سکتے ہیں سعودی عرب سے ہی محمد عثمان صاحب نے بوچھا ہے کوئی شخص ہمیشہ رمضان کے مہینے میں زکاة ادا کرتا ہو اب وہ آسانی اور سہولت کے لیے شاہدان کو مقرر کر سکتا ہے یا نہیں جی ہاں کر سکتا ہے کسی مالدار صاحب زکاة شخص کا کسی غریب مستحق زکاة شخص کے لیے سوال کرنا یا مدد کی ترغیب دینا درست ہے یا نہیں بلکل درست ہے بلکہ اس کو تو چاہیے کہ جب وہ مالدار ہے تو خود اپنی زکاة سے بھی مدد کرے اور جس مستحق کی وہ مدد کروانا چاہتا ہے اگر وہ بہت زیادہ مستحق اور کسی قرضے وغیرہ میں ڈوبا ہوا کوئی فرد ہے ایسی صورت میں اگر وہ دوسروں کو اس بات کی ترغیب دیتا ہے تو شارعن یہ بھی درست ہے اس میں کوئی حرج نہیں سنا صاحبہ نے آسٹریلیا سے یہ مسئلہ پوچھا ہے میری اولاد ہونے والی ہے پلیز آپ عقیقے کا سنت طریقہ بتا دیجئے اور بچے کے دنیا میں آنے کے بعد سنتوں کی وضاحت کر دیجئے میں سنت کے مطابق سارے اعمال کرنا چاہتی ہوں جہاں تک عقیقے کا تعلق ہے تو عقیقے کا پہلا معاملہ یہ ہے کہ عقیقہ کرنا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا عقیقہ کیا سنت ہے اور کرنا چاہیے برکت کا عمل ہے اور عقیقے کے لیے جو جانور لیے جائیں یعنی لڑکے کے لیے دو بکرے لڑکی کے لیے ایک بکرہ تو اس میں یہ بات یاد رکھی ہے کہ وہ جو بکرہ ہے بہتر یہ ہے اس میں عقیقے کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ اس میں بھی وہ ساری شرائط مدد نظر رکھی جائیں جو شرائط قربانی کے جانور کی ہوتی ہیں یعنی اگر گائے میں عقیقہ کرنا چاہتے ہیں یا بکرے کے اندر عقیقہ کرنا چاہتے ہیں تو جو شرطیں قربانی کی ہیں وہ عقیقے کے جانور کی بھی ہوں گی ایک بات دوسری بات آپ نے پوچھی ہے کہ عقیقے کے گوشت کے حوالے سے تو یاد رکھے اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ تین عصے کر لیں ایک عصہ اپنے لیے ایک رشتداروں کے لیے ایک غربہ کے لیے اور پیدائش پر یہ عامال مسنون ہیں تحنیک کروانا تحنیک یعنی گھٹی دینا کسی بزرگ کسی اللہ والے یا گھر کے کسی سربراہ کے ذریعے سے بچے کے موں کے اندر کوئی میٹھی چیز خجور وغیرہ وہ کوٹ کر کے اس کو کھلا دی جائے یہ تحنیک میٹھی چیز یہ تحنیک کہلاتی ہے مسنون عمل ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دفعہ ثابت ہے یہ کام کرنا چاہیے اسی طرح عصہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کی پیدائش کے بعد اس کا اچھا نام رکھنا چاہیے ساتھویں روز اس کا عقیقہ کرنا چاہیے اس کے اگر لڑکا ہے تو اس کا خطنہ کرنا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ بالوں کے وزن کے برابر سونا یا چاندی خیرات کرنی چاہیے ساتھویں دن اس کے بال کٹاٹے جائیں اور جتنے بالوں کا وزن بنتا ہو سونا یا چاندی خیرات کرنے اور آج کل ظاہر ہے کہ سونا چاندی اس اعتبار سے اویلیبل نہیں ہوتا تو اتنی رقم صدقہ کر دی جائے اور اسی طرح سر پر زاخران لگا لی جائے یہ سنتیں ہیں ان کو آپ اختیار کر لیں بہتر عمل امی عدریس صاحب نے پوچھا ہے میں ایک عورت کو زکاة دیتا رہا ہوں اب معلوم ہوا کہ اس کے گھر میں ضرورت سے زیادہ کچھ سامان ہے جو نصاب کے برابر ہے لیکن وہ سب گھر والوں کا ملا جلا کر بھی ہو سکتا ہے اب میرے لئے کیا حکم ہے میں زکاة دوں یا نہ دوں اور جو زکاة دی ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے دیکھیں اگر گھر کے اندر سامان ہے اور وہ ضرورت سے زائد ساز و سامان ہے اور آپ کو یہ یقین یا غالب گمان ہو کہ یہ ضرورت سے زائد ساز و سامان اسی فرد کا ہے اسی عورت کا ہے جس عورت کو آپ زکاة دیتے ہیں یا دینا چاہتے ہیں اور وہ ساز و سامان ہے بھی ساڑھے باون کولا چاندی کے بقدر یعنی تقریبا چھتیز ہزار روپے کے بقدر تو پھر ایسی صورت میں وہ فرد یا وہ خاتون شرعی اعتبار سے مستحق زکاة نہیں ہے آپ اسے زکاة نہیں دے سکتی لیکن اگر آپ کو یہ گمان ہو کہ یہ ساز و سامان گھر کے تمام افراد کا مشترکہ ہو تو پھر ایسی صورت میں آپ اس خاتون کو زکاة دے سکتی ہے اس کے بعد اگلی بات یہ کہ اگر آپ پہلے زکاة دے چکے اور آپ نے یہ سوچا تھا کہ یہ مستحق زکاة ہے اور آپ زکاة دیتے رہے تو پھر ایسی صورت میں جس وقت آپ نے زکاة دی تھی اس وقت اگر غالب گمان یہ تھا آپ کے ذہن کے اندر غالب گمان یہ تھا کہ یہ واقعی مستحق زکاة ہے اور اسے مستحق زکاة سمجھ کر آپ نے زکاة دی ہے تو آپ کی زکاة ادا ہو گئی بس اب وہ زکاة آپ کی ادا ہو گئی ہے اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر اس وقت آپ نے تحقیق بھی نہیں کی اور آپ کا غالب گمان بھی نہیں تھا ایسے ہی اٹھا کر کے دے دیا بعد میں پتہ چلا کہ جناب وہ مستحق زکاة نہیں تو پھر وہ زکاة آپ کی ادا نہیں ہوئی آپ کو پھر وہ زکاة دوبارہ سے ادا کرنی ہوئی امید ہے مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اگر کسی نابالغ کو زکاة کی رقم سے کپڑے لے کر دی ہوں تو زکاة ادا ہوئی یا نہیں دیکھیں نابالغ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ زکاة کا مستحق ادا ہو بچہ مالدار سمجھا جائے گا اپنے والد کی مالداری کی بنیاد پر بچہ غریب سمجھا جائے گا اپنے والد کے فقیر اور غریب ہونے کی بنیاد پر اب دیکھا یہ جائے جس بچے کو آپ نے زکاة کی رقم سے کپڑے دیئے ہیں کیا اس کا والد مستحق زکاة ہے یا نہیں اگر اس کا والد غریب اور فقیر اور مستحق زکاة ہے اور آپ نے اس کے نابالغ بچے کو زکاة کی رقم سے کپڑے دے دیئے تو آپ کی زکاة ادا ہو گئے لیکن اگر اس کا والد زکاة کا مستحق نہیں ہے اور آپ نے اس نابالغ بچے کو زکاة کی رقم سے کپڑے دے دیئے تو پھر آپ کی زکاة ادا نہیں ہوئی ایسی صورت میں آپ کو زکاة دوبارہ ادا کرنی ہوگی میں جب بچوں کو دوائی پلاتی ہوں تو بسم اللہ پڑھ کر پلاتی ہوں لوگ کہتے ہیں کہ بسم اللہ تو برکت کے لیے ہوتی ہے لہٰذا دوائی پلاتے ہوئے نہیں پڑنی چاہیے لوگ غلط کہتے ہیں آپ کو پلانی چاہیے اور بسم اللہ کے ساتھ پلانی چاہیے بسم اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ برکت کے لئے تو ہاں اب دوائی میں برکت کا مطلب کیا ہوگا دوائی میں بھی تو برکت چاہیے دوائی میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس دوائی کو شفا کا ذریعہ بنا دے تندرستی اور سحتیابی کا ذریعہ بنا لے اور اس وقت ساتھ ساتھ اللہم یا شافی یا کافی یہ بھی پڑھتی رہیں تو زیادہ بہتر ہے سعودی عرب سے محمد عباس صاحب نے پوچھا ہے بڑا بیٹا پانچ مہینے سے عجیب سے رہنے لگا ہے اور دودھ بھی نہیں پیتا کوئی وظیفہ بتا دیں اور تعویز پہنانا چاہیے کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے یا نہیں اگر بچہ دودھ نہیں پیتا تو اس کے لیے پہلی بات تو یہ کہ میں وظیفہ بغیرہ بتاتا نہیں ہوں میں تو شریح مسئلہ اور فتوہ دیا کرتا ہوں وظیفوں کا میرا میدان نہیں ہے نہ مجھے اس بارے میں کچھ زیادہ معلومات ہیں البتہ آپ نے پوچھی لیا ہے تو یہ بتایا دیتا ہوں کہ اس بچے کے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ نظر کے لگنے کا خطرہ ہے لہٰذا سورہ قلم کی آخری دو آیتیں جو نظر کی ہیں نظر سے متعلق بہت مجرب آیتیں ہیں ان دو آیتوں کو پڑھ کر بچے پہ دم کیا کریں تین مرتبہ پڑھنے سات مرتبہ نو مرتبہ اول آخر دروشریف پڑھنے اسی طرح چاروں قلم اور آیت القرصی اور سورہ پاتیہ یہ اول آخر دروشریف کے ساتھ پڑھ کر دم کیا کریں نظر جھاڑیں انشاءاللہ اللہ رب العزت خیر کا کرم کا معاملہ فرمائیں گے جہاں تک تعویز کا تعلق ہے تو پہلے بتایا جا چکا ہے چند شرائط کے ساتھ اگر تعویز پہنایا جائے تو اس میں شرم کوئی عرج نہیں مثلا ایک تو اس تعویز کو حقیقی مؤثر نہ سمجھیں مؤثر حقیقی ذات اللہ کی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات متصرف ہے وہی مشکل کو شاہجت روا ہے کوئی چیز مشکل کو شاہجت روا نہیں ایک تو اس تعویز کی پرچی کو آپ مؤثر نہ سمجھیں دوسری شرط اس تعویز کے اندر لکھے ہوئے الفاظ نامعلوم المعنی مجہول الفاظ مبہم معنی پر مشتمل الفاظ نہیں ہونے چاہیے دوسری شرط یہ ہے کہ اس تعویز کے اندر مسلون کلمات یا قرآن کریم کے الفاظ یا احادیث کے اندر جو معصور اور مروی اور منقول دعائیں ہیں وہ ہونی چاہیے بس اگر آپ نے اس کا اعتمام کر دیا تو انشاءاللہ اس تعویز کے استعمال میں کوئی حرج نہیں انڈیا سے نفیسہ ناز صاحبہ نے پوچھا ہے غیر رمضان میں شروع کیا وہ قرآن رمضان آنے پر وہاں سے چھوڑ کر نئے سیرے سے پڑھنا چاہیے اور بعد میں بقیہ بورا کرے کیا ایسا کرنا سائی ہے جی ہاں سائی ہے کوئی حرج نہیں شوال کے چھے روزے لگاتار رکھنے چاہیے یا وقفہ دے کر گیب دے کر رکھ سکتے ہیں لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں وقفہ دے کر بھی رکھ سکتے ہیں شرعن ایسی کوئی پابندی نہیں ہے ابو زہبی سے ابو الحادی صاحب نے پوچھا ہے میں تحجد کی نماز پڑھتا ہوں رمضان میں بالخصوص اس کی پابندی کرتا ہوں فلاں صاحب کہتے ہیں کہ وطر رات کی آخری نماز ہے چونکہ وطر تراوی کے بعد جماعت سے ہو جاتی ہے لہذا بعد میں تحجد پڑھنے کا سختی سے رد کرتے ہیں اور میں بامر مجبوری تراوی جماعت سے نہیں پڑھتا اکیلے پڑھتا ہوں اور وطر چھوڑ دیتا ہوں رات کے آخری سے میں تحجد کے بعد پڑھتا ہوں میرا یہ معمول ہے کیا یہ عمل میرا درست ہے آپ کا عمل بالکل درست ہے اور جو صاحب یہ کہتے ہیں کہ تحجد نہیں پڑھنی چاہیے اور وطر کے بعد نفل نہیں پڑھنے چاہیے ان کی بات شرعن غلط ہے اور علماء اسلام میں سے کسی مستند عالم نے ان کی بات سے اتفاق نہیں کیا رہ گئی یہ بات کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وطر آخری نماز ہے بلکل درست ہے یہ بات ان کی نہیں ہے حدیث کے اندر آئیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث کے اندر الفاظ استعمال فرما ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہے تم اپنی آخری نماز رات کی آخری نماز وطر کو بناو بلکل صحیح لہذا اصل طریقہ یہ ہے کہ انسان کو عشاء کے بعد کی سنتیں پڑھ لینی چاہیے اور سنتوں کے بعد وطر کا جو اصل ریال اور حقیقی ٹائم ہے وہ تحجد کا ہے لہذا تحجد کے وقت کے اندر پہلے تحجد پڑھے اور آخر کے اندر وطر پڑھے بلکل صحیح اصل طریقہ ایکار یہ یہ لیکن اس کا یہ مطلب کہاں سے نکال دیا گیا کہ اگر کسی نے وطر پہلے پڑھ لیے اور وہ بعد میں نفل پڑھتا ہے تو یہ نفل پڑھنا ممنوع ہے یہ ناجائز ہے یہ کہاں سے مطلب نکال دیا گیا اور کیسے مطلب نکالا گیا نیز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے اندر تراویح اور وطر کے بعد مختلف اوقات رات اوقات شب اور آخر شب کے اندر کئی ساری رکعتیں تحجد کی نہیں پڑی ہیں حضرت حیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار روایتیں سلسلے میں اور لائم سے یہ روایتیں ترمیزی کے اندر موجود ہیں شمائل ترمیزی کے اندر موجود ہیں ابواب صلات اللیل کے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نمازوں سے مطالب پورے کی پورے ابواب قائم ہیں جس میں مختلف طریقوں سے یہ تحجد کی نماز اور وطر کی نماز پڑھنے کے طریقے اور ان کے اوقات بیان کیے گئے کبھی پہلے کبھی بعد میں اس لیے شرعان اس کے اندر کوئی ممانات نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے آپ کا معمول شرعان بالکل درست ہے اور آپ آخر وقت کے اندر رات کے آخر شب کے اندر یعنی سہری کے وقت جو اس سے پہلے اٹھ کر جو تحجد ادا کرتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں بالکل درست ہے اور ایسے کرنا چاہیے سیال کوٹ سے کسی صاحب نے بوچا ہے میرے بھائی کا انتقال ہو گیا میں نے اپنی بھابی سے نکاح کیا اس خاتون سے بھائی کا ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے کیا میں ان کو اپنی ولدیت دے سکتا ہوں نہیں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ آپ ان کو ولدیت نہیں دے سکتے سرپرس گارجن وغیرہ آپ جو بھی کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں ولدیت میں اصل والد کا نام لکھنا ضرور دیئے حنیف احمد صاحب نے ریاض سے بوچا ہے داڑی کے بال کان کی طرف آ جائیں تو اسے ہلکا کر سکتے ہیں دیکھیں کن پٹی سے لے کر تھوڑی تک یہ سارے کے ساری جو لائن چل رہی ہے یہ داڑی کے بال ہیں اور ان کو چاروں طرف سے ایک مشت کے برابر ہونا چاہیے ایک مشت کے بعد جتنے بال ہوں آپ ان کو کٹ سکتے ہیں لہذا کن پٹی سے اوپر کے جو بال ہیں یا کن پٹی سے باہر کے جو خارجی بال ہیں ان کو آپ کٹ سکتے ہیں اسی طرح رخصاروں پر جو بال آئے ہیں ان کو بھی آپ کٹ سکتے ہیں نیچے کی حد یہ ہے کہ ابری بھی جو حدی ہے اس سے نیچے کے جو بال ہیں ان کو بھی آپ کٹ سکتے ہیں یہ داڑی کی حدود ہیں ان کا خیال کرنا چاہیے نماز کے دوران موبائل نکال کر دیکھنا اور پھر بند کرنا کیسا ہے نماز ہو جائے گی دیکھنا تو صحیح نہیں ہے البتہ ایک ہاتھ سے پہلی بات تو یہ نماز سے پہلے موبائل آف کر دینا چاہیے لازم ہے یہی ضروری ہے لیکن اگر غلطی سے موبائل آف نہیں کر سکے اور اب موبائل کی گھنٹی بج رہی ہے تو پھر ایسی صورت میں ایک ہاتھ سے موبائل نکال کر بند کر دینا چاہیے تاکہ نہ اپنی نماز خراب ہو نہ دوسروں کی نماز میں خلل آئے یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے لیکن اگر آپ کو دونوں ہاتھ استعمال کرنے پڑے یا اس کو نکال کر بہت بہت زیادہ عملیں کثیر کرنا پڑے تو زیادہ عمل کرنا درست نہیں ہے بس ایک ہاتھ سے موبائل نکال کر کے آپ موبائل آف کر سکتے ہیں دوران نماز بھی انڈیا سے جمیل صاحب نے بجائے کیا ایسی کوئی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دس دائمی سنتیں بتائی ہوں جو انہوں نے کبھی نہیں چھوڑی شروع سے لے کر آخر تفجیہ یہ مشہور روایت ہے اور کئی کتب سحا کے اندر یہ روایت موجود ہے یہ مختلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دس سنتیں اس کے اندر دیان کی گئے جس کے اندر موچوں کا کٹوانا ہے داڑھی کا بڑھانا ہے ہمیشہ مسواق کا احتمام کرنا ہے غرارے کا احتمام کرنا ہے ناک میں پانی ڈالنا ہے ناخنوں کو کاٹنا ہے اسی طرح غسل البراجم کا معنی کیا ہے غسل البراجم کا معنی ہے انگلیوں کے جوڑوں اور چھوٹی ہڈیوں کو دھونا چاہیے اسی طرح بغل کے بال کاٹنے چاہیے اور زیرناک بال کاٹنے چاہیے وغیرہ یہ ساری کی ساری دس سنتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف قسم کی روایتوں کے اندر ہیں کہیں پر خمسون من الفطرہ آیا کہیں پر عشرون من الفطرہ آیا کہیں پر خمسون من سنن المرسلین کے الفاظ آئے سنن نسائی کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں تو اس طرح کے الفاظ موجود ہیں اور جو آپ نے پوچھا کیا ایسی حدیث ہے یہ ترمیزی کے اندر روایت موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے دو ہزار ساتسو ستاون بچے اور بچی کا نکاح کس عمر میں کرنا چاہیے اگر کوئی بچہ اپنے ماں باپ سے نکاح کی خواہش کے اظہار کرے تو کیا اس سے وہ بے غیرت تو نہیں کہلائے گا ارے بھئی کیوں وہ تو حق اور حلال اور درست بات کہہ رہا ہے اور جائز مطالبہ کر رہا ہے بلکہ اگر ضرورت محسوس کرے اور اسے خواہش شدید ہو اور وہ ذکر نہ کرے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ شاید یہ بے شرمی کا کام کر رہا ہے کہ یہ ذکر نہیں کر رہا ذکر کرنا اور خواہش کا اظہار کرنا کہ میرا نکاح کیا جائے اس میں نہ تو شریعت عبارت سے کوئی ممانعات ہے اور نہ ہی اس کو شرم و حیاء کے خلاف سمجھا جا سکتا ہے جنوبی کوریہ سے عبد المجید صاحب نے پوچھا ہے ہمارے شہر میں قرآن پاک خریدنے کے لیے کوئی خطب خانہ نہیں ہے بعض لوگ مسجد میں آتے ہیں قرآن پاک خریدنے کے لیے کیا مسجد کا قرآن کریم فروخت کرنا جائز ہے لیکن مسجد کے اندر یہ کام نہیں کرنا چاہیے مسجد سے باہر کسی کمرے آفیس دفتر اسلامی سینٹر وغیرہ ہوا کرتے وہاں پر قرآن کریم کے نسخے رکھے جائے وہاں پر یہ کام کرنا چاہیے کیونکہ مسجد کے اندر قرآن کریم جو مسجد کے قرآن کریم ہے ان کو فروخت کرنا شرن دو وجہ سے ناجائز ہے ایک تو وہ مسجد کے لیے وقف ہے تو وقف قرآن کریم کی خرید و فروخت ظاہر ہے کہ یہ جائز نہیں ہے دوسرا مسجد کے اندر غیر معتقف کے لیے یعنی جو آدمی حالت اعتقاب میں نہیں ہے اس کے لیے خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے خاص طور پر اس وقت تو یہ بالکل بھی ناجائز ہوگا جب مبی یعنی خریدی یا بیچے جانے والی چیز بھی مسجد کے اندر ہو اور پھر مسجد کے اندر آپ اس کو بیچیاں خرید رہے ہوں تو یہ درست نہیں ہے مسجد سے باہر یہ کام کرنا چاہیے علیم الرحمان صاحب نے پوچھا ایک عالم دین نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چاول نہیں کھائے لہٰذا چاول ہاتھ سے کھانا سنت نہیں ہے یاد رکھیں چمچے سے کھانا بھی سنت نہیں ہے یہ بھی ذہن میں رکھیں اور خلاف سنت بھی نہیں ہے یہ مباہ عمل ہے مباہ کا مطلب کیا ہوتا ہے مباہ کا مطلب یہی ہوتا ہے چمچہ استعمال کریں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے چمچہ نہ استعمال کریں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے ان میں سے کسی کو بھی سنت کے خلاف کہنا یہ بالکل غلط ہوگا تاہم ایک بات ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول مبارک کیا تھا تو عام معمول یہ تھا کہ ہاتھ سے کھانا تناول فرمایا کرتے تھے اس لیے اگر کوئی شخص اس نیت سے بغیر چمچے کے کھانا کھاتا ہے تو انشاءاللہ یہی سمجھا جائے گا کہ یہ باعث برکات اور موجیب عجر و سباب ہے جب اہل کتاب عورت سے نکاح کے لیے ان کو مسلمان کرنا ضروری نہیں تو پھر اہل کتاب مرد و خواتین کا جنت میں جانے کے لیے مسلمان ہونا کیوں ضروری ہے اہل کتاب عورت سے نکاح کا جواز کسی مولوی صاحب نے نہیں بیان کیا یہ قرآن کریم کے اندر ہے وَالْبُحْسَنَاتُ مِنَ الْلَّذِينَ اُتْ الْكِتَابِ قرآن کریم کے الفاظ ہیں اللہ نے اس کو جائز قرار دیا ہے اب رہ گی یہ بات اللہ نے اس کو جائز کیوں قرار دیا ایڈونڈ نو یہ میری آثورٹی نہیں ہے میں نہیں جانتا یہ اللہ رب العزت کی شریعت ہے اللہ کے پاس اس کی آثورٹی ہے اور اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہے حلال جس چیز کو چاہے حرام قرار دیں ہمیں اس کے اندر اختیار کسی قسم کا بھی حاصل نہیں لہذا ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے یہ کیوں کیا یہ کیوں نہیں کیا تو یاد رکھیں اہلِ کتاب عورت سے نکاح کا جواز قرآن کریم سے ثابت ہے شارع علیہ السلام کی احادیث سے ثابت ہے اور ساتھی ساتھ یہ بات بھی یاد رکھنا کہ باقی تمام شریعتوں کا منسوخ ہو جانا یہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور کسی ایک حکم کے جواز سے یعنی پچھلی امت کا کوئی ایک حکم ہے جس کو اس شریعت کے اندر باقی رکھا گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی پوری کی پوری شریعت کو اسی طرح برقرار رکھا گیا بالکل نہیں اللہ نے قرآن کریم کے اندر واضح طور پر واضح طور پر کفر کرنے والوں کے لئے عذاب شدید اور جہنم کو بیان فرمایا اس طرح کی بے شمار آیات ہیں تو اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں کو کفر سے مراد کیا ہے جو مسلمان نہیں ہیں اسلام کے علاوہ اسلام اب تمہارے لئے دستور حیات ذات ہے زندگی اب اس کے علاوہ کوئی اسلام کے علاوہ جو کسی دین کو اختیار کرے گا اللہ کے ہاں اس کو قبولیت نہیں ملے گی اللہ کی طرف سے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا اب رہ گئی یہ بات کہ کیوں قبول نہیں کیا جائے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اللہ کا حکم ہے اللہ نے فرما دیا ہے میں نے تمہارے لئے اب اسلام کو چل لیا ہے اور اپنے اسلام کی نعمت کو مکمل کر چھوڑا ہے لہٰذا یہ سوال ہی نہیں بنتا شعبان میں رمضان کی تیاری کیسے کریں البدایہ ونہایہ میں ایک جگہ پر لکھا ہے کہ صحابہ اکرام شعبان میں رمضان کی تیاری اس طرح سے کرتے تھے کہ اگر کوئی مکان بنایا جا رہا تھا تو رمضان کی آمد سے پہلے پہلے مکان کی تعمیرات سے فارغ ہو جاتے تھے کہیں کوئی سفر کرنا ہوتا تھا تو سفر کے اندر رمضان کو اپنی پلاننگ اور اپنے سکیجول کے اندر رکھا کرتے تھے کہ ہم یہاں سے یہاں تک سفر کر رہے ہیں ایک منزل سے دوسری منزل کا سفر کر رہے ہیں رمضان سے پہلے پہلے ہمارا سفر مکمل ہو جانا چاہیے کھیتی باری کا معاملہ رمضان سے پہلے پہلے معاملہ مکمل تجارت بزنس کا کوئی معاملہ گودام زخیرہ کوئی اور دنیاوی معاملہ رمضان سے پہلے پہلے فارغ ہو جائے کرتے تھے تو یہ ہے صحابہ کرام کا رمضان کی تیاری کرنے کا نقصہ ہمیں بھی اسی طریقے کار کو اختیار کرنا چاہیے اور رمضان اللہ کا مخصوص مہمان مہینہ اس کی زیافت اور اس کی مہمان نوازی اسی طرح کہ رمضان کو ہم خدا کی عبادت کے لیے مختص کرنے یہ روحانیت کو پالش کرنے کا سیزن ہے یہ روحانیت کو تازہ کرنے کا سیزن ہے اور یہ دراصل موقع ہے کہ اب اپنا راز و نیاز کا خفیہ تعلق جو اللہ کے ساتھ ہمارا ہے اس تعلق اور قربت کو مضبوط کرے معارفت خداونگی کا جام پیئے یہ ہے اصل رمضان کی تیاری اور شعبان کے اندر رمضان کی کے لیے استعداد اور تیاری کرنے کا طریقہ کار پندرہ شعبان کی فضیلت بتا دیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے پندرہ شعبان کی جو رات کی فضیلت بیان کی جاتی ہے اس سلسلے میں جتنی روایات آئی ہیں وہ روایات اکثر ضعیف ہیں پہلے تو یہ سمجھ لیتی ہے البتہ حضرات محدثین کرام یعنی حدیث بیان کرنے والے حضرات کا ایک قانون اور ایک اصول ہے وہ قانون اور اصول یہ ہے کہ جب کسی چیز کی فضیلت ایک روایت کے اندر آ رہی ہو اور وہ اسی جیسی فضیلت ایک اور حدیث میں بھی ہو اسی جیسی فضیلت ایک تیسری حدیث کے اندر بھی ہو تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ فضیلت متعدد ترق سے مروی ہے کیا مطلب یعنی اب یہ فضیلت والی بات یہ عظمت والی بات یہ فضائل والا معاملہ چونکہ کئی حدیثوں کے اندر آ چکا ہے لہٰذا اب اس کے اندر ایک تقویت ایک قوت ایک طاقت اور مضبوطی پیدا ہو گئی ہے پھر اس کو پھل جملہ تسلیم کر لیا جاتا ہے فضائل کے اندر لہٰذا اس کو اختیار کرنا چاہئے اب ذرا بات کو سمجھ لیجئے فضائل کے اندر چونکہ ضعیف روایتیں چل جاتی ہیں لہٰذا اب ہم شب برات کی فضیلت کو دیکھتے ہیں تو تقریبا نو احادیث اور بعض ادرات نے کہا دس احادیث اس رات کی فضیلت سے متعلق بیان ہوئی ہیں تو میں تو پہلے ارز کر رہا ہوں کہ دو یا تین روایتیں ہو تو اس کی فضیلت ثابت ہو جاتی ہے ایک طرح سے اس کے ادر مضبوطی آ جاتی ہے اگرچہ وہ روایتیں سنت کے اعتبار سے ضعیف ہیں لیکن آپ خود سوچیں ایک بات اس روایت میں بھی اس روایت میں بھی اس روایت میں بھی تو یہ فضیلت توٹل دس حدیثوں کے اندر آئی بھی ہے تو اس سے آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس رات کی بہرحال فضیلت ہے اور اس رات کے اندر عبادت کرنی چاہیے اور اس رات کے اندر اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کا معاملہ کرنا چاہیے سنن قبرہ بحقی کے اندر ایک روایت موجود ہے اور وہ روایت ترمیزی کے اندر بھی موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمانے کے اندر کسی بھی چیز کی کسرت کی مثال دینا مقصود ہوتا تھا تو قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کی مثال دی جاتی تھی یہ اس زمانے کے اندر ایک قبیلہ تھا اس کا نام تھا قبیلہ بنو قلب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اور صحابہ اکرام اور اس زمانے کا ایک محاورہ تھا بھئی فلان کے پاس فلا چیز اتنی زیادہ ہے جیسا کہ قبیلہ بنو قلب کی بکریہ یعنی کسرت کے اندر زیادتی کے اندر کاؤنٹیٹی کے اندر اضافے اور تعداد کے اندر زیادتی کو بیان کرنے کے لیے قبیلہ بنو قلب کو بیان کیا جاتا تھا کوڈ کیا جاتا تھا اس زمانے کے محاورے اور رواج اور کلچر میں اب آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمیزی کے اندر بھی یہ روایت بہقی کے اندر بھی یہ روایت اور بھی کئی کتب کے اندر مسند احمد وغیرہ مسند وغیرہ کتب کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات میں اللہ رب العزت میری امت میں سے اتنے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرتے ہیں جتنے کہ قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بال ہیں محاورہ تھا قبیلہ بنو قلب کی بکریوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کسرت کا معاملہ فرمایا قبیلہ بنو قلب کی جو سیکڑوں کی تعداد میں پتہ نہیں خدا جانے ہزاروں کی تعداد میں جو بکری ہیں ان بکریوں کے جسموں پر جو کھالے ہیں ان کھالوں پر جو بال ہیں ان بالوں کے بقادر اللہ رب العزت اس رات میں میری امت سے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل فرماتے ہیں اور ان کی بخشش و مقفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں اور ظاہر ہے اس روایت کے اندر جو یہ کاؤنٹیٹی بیان کی گئی ہے اس سے مقصود اور اس سے مراد کسرت کو بیان کرنا ہے لہذا اس رات کو اگر یہ وزیلت حاصل کرنے کے لیے کوئی شخص عبادت کرتا ہے کہ یہ غیر معمولی عمل ہے اور کرنا چاہیے اور ایک روایت کے اندر جو کہ ابن ماجہ کے اندر ہے اور وہ بہتی کے اندر بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات میں قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو یعنی رات میں قیام اور اگلے دن کے اندر روزہ یہ دونوں باتیں چونکہ متعدد حادث سے ثابت ہیں اس لیے ان کو اختیار کرنا چاہیے اور ان کو اختیار کرنے میں شارعن کوئی حرج کی بات نہیں زوجہ عبدالسلام صاحب نے پوچھا ہے سورہ مضمل چالیس دن یا گیارہ دن کی نیت سے کسی کام اور مقصد کے لیے شروع کی ہو تو کیا روزانہ اسی ٹائم پڑھنا ضروری ہے جو پہلے دن جس ٹائم پر پڑھا تھا نہیں کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں کیا یہ بات درست ہے کہ حاملہ عورت نرینہ اولاد کے لیے چاند کی پہلی تاریخ سے ستائیس تاریخ تک سورہ بقرہ پڑھے کیا یہ جائز ہے دیکھیں جائز تو ہے اور کسی بزرگ کا یا مشایخ کرام کا اگر تجربہ ہو اور اس کی بنیاد پر بطور وزیفہ کے اگر یہ بتایا گیا ہو تو اس میں شرحن کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن قرآن کریم میں اس طرح کا کوئی وزیفہ ذکر نہیں کیا گیا احادیث کے اندر اس طرح کا کوئی وزیفہ ذکر نہیں کیا گیا اصل بات یہ کہ بزرگوں کے تجربات ہوتے ہیں اگر کوئی اختیار کرتا ہے تو شرحن اس میں کوئی حرج کی بات نہیں سہر اعوان صاحب نے پوچھا ہے میرے بیٹے کا نام اکافہ ہے کیا یہ درست ہے اکافہ تو نہیں اکاشا رکھنا چاہیے اور یہ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث کے اندر آیا ہے اکاشا ابن محسن رضی اللہ تعالی ایک جلیل القدر وعظیم الشان صحابی رسول کا نام ہے اور ان کا ایک بڑا مخصوص وہ بڑا مشہور و معروف واقعہ بھی ہے ابھی بیچ میں کسی نے تعویز سے متعلق بھی پوچھا ہے بہتر یہی ہوتا ہے کہ انسان تعویز گنڈے نہ کرے اپنے رب پہ توقع کرے چنانچہ صحیح مسلم کی اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سے ستر ہزار ایسے افراد ہوں گے جو بلا حساب کتاب یدخلون الجنت بغیر حساب بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے تو پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے فرماہم اللہذین لا يسترقون وعلی ربهم يتوکلون وہ جو رقیہ تعویز گنڈے جھار پون کے چکروں میں نہیں بڑھتے اور اپنے رب پہ توقع کرتے ہیں اچھا آپ یہ مجلس سے صحابہ منور مبارک مقدس لگی ہوئی اور اس سجیوی مجلس میں سے ایک صحابی یہی حضرت حکاشہ ابن محسن یہ کھڑے ہو گئے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ میری دعا کر دیجئے میں ان ستر ہزار افراد میں شامل ہو جاؤں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت پر گئے وَأَن تَمِنُم تم انہی میں سے ہو اب ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان مبارک سے ایک عجیب خوشخبری اور دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری اب جیسے دوسرے صحابہ نے دیکھا تو رشک آنے لگا اب پھر کھڑے ہونے لگ گئے دوسرے صحابہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرہ کر کے جواب دیا صداقہ کا بیہا اکاشہ بس بھائی تم سے اب اکاشہ اس معاملے میں سبقت لے گیا وہ آگے چلا گیا بس اب معاملہ ختم تو قبولیت کا بھی تو کوئی نہ کوئی ٹائم ہوتا ہے کوئی نہ کوئی مرحلہ ہوتا ہے اللہ نے اس صحابی رسول کو یہ عظیم و شام درجہ دینا تھا اور یہ مقام بلند ان کو دینا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ خوشخبری ان کے لئے جاری ہونی تھی اس لیے اکافہ تو میری نظر میں بلکہ اگر نام درست بھی ہو تو میں مشورہ یہ دینا چاہوں گا اکاشہ کی نسبت سے آپ اپنے بچے کا نام مقاشہ ہی رکھ لیں یہ زیادہ بہتر ہے دبئی سے عارف زیشان صاحب نے بوچھا ہے پرائز بانڈ کے انعامات کے بارے بتائیں پہلے کئی دور میں بتا چکا ہوں پرائز بانڈ خریدنا جائز نہیں اور اگر کسی نے خرید لیا ہو تو جو اصل لگائیوی رقم ہے بس وہ آپ لے سکتے ہیں اس سے زیادہ جو رقم ہے یا پرائز اگر نکلے تو وہ آپ کے لئے استعمال کرنا جائز نہیں جو انعامی رقم زائد رقم آپ کی لگائیوی رقم سے زائد آپ کو ملتی ہے بلا نیت سواب وہ رقم صدقہ کر دینا شرعن لازم ہے احمد وحی صاحب نے پوچھا ہے حج پر خرچ کی ہوئی رقم پر بھی سواب ملتا ہے کیوں نہیں ملتا سبحان اللہ یقیناً ملتا ہے ایک ایک پائی کے بقدر خدا جانے کتنا بڑا جرس سواب ملے گا اور یہ کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہے آپ دیکھیں اگر آپ کے والد اور والدہ حیات ہیں تو وہ آپ سے راضی ہے یا نہیں اگر وہ راضی ہیں تو پھر یاد رکھیں اللہ آپ سے راضی ہے والدین راضی نہیں ہیں تو پھر یاد رکھیں اللہ راضی نہیں ہے رِضَعُ الرَّبِّ فِي رَضَعِ الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ کَمَا رَوَاُ تِرْوِزِ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے محمد وقع صاحب نے پوچھا ہے قرآن مجید کے الفاظ کو الگ الگ پھاڑ دینے پر قرآن کی حرمت ثابت ہوتی ہے کیا مطلب پھاڑنا تو ناجائز بات ہے کیوں پھاڑا جا رہا ہے لیکن غلط بات ہے بے عدبی اور توہین ہے قرآن کریم کے الفاظ کو پھاڑ دینا کیا مطلب ہے سمجھا نہیں تہائی غلط بات ہے اگر تو یہی لفظ ہے اور یہی مطلب ہے امتحان میں کامیابی کی کوئی دعا بتا دیں احمد رشید صاحب نے مجھے اللہ تعالی سے مانگیں اور اصل کامیابی کا طریقہ یہ کہ محنت کرنی چاہیے ہمارے ہاں پڑھتے وردتے تو ہے نہیں اور پھر کہتے ہیں کہ آپ کوئی وظیفے کے ذریعے سے اور میں عام طور پر طالب علم ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ روزانہ آپ سو مرتبہ یہ تصویح پڑھیں مثال کے طور پر سو مرتبہ حسون اللہ ونعم الوکیل یہ پڑھیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وظیفہ آپ پڑھ کیوں رہے امتحان میں کامیابی کے لیے تصویح اٹھائی الگ ہو کر بیٹھے اور اب آپ اتنا ٹائم لگا رہے ہیں اور یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو بھائی یہی ٹائم کتاب پر ہی لگا لو یہی جو تصویح یہی جو وظیفہ کا ٹائم ہے یہی جو کام تو یہی آپ امتحان کے لیے کامیابی کے لیے کتاب پر ہی رکھا لو ابتحان کی تیاری کرو باقی اللہم یا معلم ابراہیم علم نی یہ اہم ترین دعا ہے اس دعا کا احتمام کریں سبحانکہ لا علم لنا الا ما علمتنا اس آیت کا بھی ورد رکھیں انشاءاللہ اللہ کامیابیت آفر ہوئے کیا حدیث میں جھاڑ پھوک کی اجازت ہے مہوش صاحبہ نے پوچھا ہے بلکل اجازت ہے جھاڑ پھوک لیکن شریعت کے مطابق مستند اور آثینٹک ہونے چاہیے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا قرآن کریم کی آیتوں احادیث تجربہوں کسی روایت اور حدیث کے اندر معصور اور منقول الفاظوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کردہ وہ الفاظوں بلکل صحیح ہے کوئی حرج نہیں ہے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم رقیہ فرمایا کرتے تھے اور باقیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہما سے نظر کو ہٹایا کرتے عَعِذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ تَعَمَّا الْآخِرِ یہ الفاظ احادیث کے اندر موجود ہے لہذا جھاڑ پھوک تو جائز ہے اگر کوئی جادو ختم کرنے کے لیے لیموں پر کچھ پھر کر دے اور کہے سرحانے رکھ کر سو جاؤس صبح اس کو کارٹ لینا تو کیا یہ درست ہے دیکھیں قرآن و حدیث کے اندر تو اس طرح کی کوئی بات نہیں بزرگوں کے تجربات ہیں کوئی اور اس میں خلاف شریعت بات نہیں کی جائے تو یہ جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے پشاور سے سلیم صاحب نے بوچھا ہے کیا عورتوں پر پاؤں کا پردہ ہے اگر ایسے جوتے پہنے کہ پاؤں ظاہر ہوتا ہے تو کیا یہ جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے اصولی طور پر افضل بہتر تقوی کی بات یہ ہے کہ اگر پیروں کے اوپر بھی موزے ہیں جرابیں پہن لیں تو اچھی بات ہے لیکن اگر پیر کھلے ہوں تو اس میں شہران کوئی گناہ نہیں ہے شیزہ خان صاحب نے بوچھا ہے عمرہ یا حج کے دوران بالوں کا جوڑا بان سکتے ہیں فیشن کے لحاظ نہیں بلکہ الجم سے بچنے کے لئے جی ہم بان سکتے ہیں کوئی حرج نہیں پشمینہ نام کا مطلب کیا ہے عدریس صاحب نے پوچھا ہے میں نہیں جانتا پتہ نہیں کس کس طرح یہ بھی ایک ہمارے ہاں کا کلچر ہے منفرد نظر آئیں انوکھا نام اجنبی نام خدا جانے پتہ نہیں کیا کیا ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ اکرام اور اس میں ہزاروں صحابیات تو آپ کو ان میں سے کسی کا نام پسند نہیں ہے ذرا تھوڑی سی محنت کریں صحابیات کے ناموں پر پوری پوری کتابیں موجود ہیں ان میں سے کوئی نام رکھیں پتہ نہیں کیا اور کس طرح کے ماں پشمینہ پہلی بات ہے یہ عربی کا تو یہ لفظ نہیں ہے کیونکہ عربی میں پے ہے ہی نہیں یہ سمجھنا چاہیے باقی یہ پتہ نہیں کس زبان کا لفظ ہے اور اس کا کیا معنی ہے میں نہیں جانتا شاہد محمود صاحب نے فرمایا پروگرام عمدہ ہے دعا کیجئے جی اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے معاویہ صاحب نے بھی فرمایا نائس پروگرام اللہ آپ کو خوشیہ دے دعا کریں کہ اللہ قبول فرمالے نائلہ آزم صاحب نے پوچھا ہے اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے اور پھر مسلمان ہو جائے تو کیا قضا نمازیں اس کو پڑھنی ہوگی قضا نمازیں تو نہیں پڑھنی ہوگی دیکھر یہ جو ارتداد کا معاملہ ہے یہ کوئی عام معاملہ ہے کیا یہ انتہائی خطرناک اور سنگین ترین معاملہ ہے انسان کی زندگی اور موت کا معاملہ ہے انسان کی ایمان اور کفر کا معاملہ ہے انتہائی حرام ترین حرکت ہے اس سے زیادہ دنیا میں ناجائز کام کیا ہو سکتا ہے سیما رزوان صاحب نے پوچھا ہے قصر میں بھی فجر کی سنتیں ادا کرنی ہوں گی فجر کی سنتیں سفر کے اندر بھی ادا کرنی چاہیے لیکن یاد رکھئے سفر کے اندر قافلے کے چھوٹنے کا خطرہ ہو ریل گاڑی بس گاڑی جہاز کے فلائٹ کے لیٹ ہونے کا یا نکلنے کا اندیشہ ہو اور اس کی وجہ سے اگر کوئی سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے تو کوئی گناہ نہیں اور اگر اس قسم کا کوئی اندیشہ نہیں پھر بھی سفر کے اندر سنتوں کو چھوڑتا ہے تو اس میں گناہ نہیں ملے گا یہ یاد رکھئے سنتوں کے بارے میں یہ کنسیشن ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سنتوں کو بلا وجہ چھوڑ دینا چاہیے موقع ہو تو پڑھ لینا چاہیے پڑھنا بہتر ہے امیر معاویہ صاحب نے بوچھا ہے اگر اشراق کے وقت وجہ کی سنتیں پڑھنا بھول جائے تو کب پڑھے بس اگر اشراق کے وقت بھی وجہ کی سنتیں نہیں ادا کر سکے تو سنتوں کی خضا نہیں ہوتی بس پھر اس کو چھوڑ دیا جائے کیا مرہوم کے نام پر صدقہ فقیر کو دے سکتے ہیں حنیف احمد صاحب نے پوچھا ہے جی ہاں دے سکتے ہیں عمرے کا طریقہ بتاتے ہیں مختصرا جہازیب صاحب نے پوچھا ہے عمرے کا طریقہ یہ احرام بانگ کر کے جائیں پہلے خانہ کعبہ کے ساتھ چکر لگائے تواف جس کو کہتے ہیں اور اس کے بعد ساتھ چکر صفہ مروعہ کے اس کے بعد بالکٹوالیں بس یہ عمرے کا طریقہ ہے گویا کہ عمرے کے اندر تین باتیں ہیں نمبر ایک احرام نمبر دو خانہ کعبہ بیت اللہ کا تواف ساتھ چکر اور نمبر تین صفہ مروعہ کی صحیح شاہد صاحب نے پوچھا کیا تجارتی مال پر زکاة ہے جی ہاں مال تجارت پر زکاة ہوتی ہے دکان میں مال اور کیش ہے مال اور کیش دونوں کو ملا کر ان کی زکاة ادا کی جائے گی سلیم صاحب نے کشمیر سے پوچھا ہے مثلا زید نے شادی کی اور بعد میں کتاب لکھی جس میں علماء کی گستاخیاں کی تو کیا اس کا نکاح ٹوٹ گیا دیکھا جائے گا کہ علماء کی گستاخی کیا مطلب کس طرح سے اگر تو کسی عالم دین سے ذاتی دشمنی ہے زمین کا کوئی جگڑا ہے رشتے ناتے کا کوئی جگڑا ہے پیسے کا کوئی جگڑا ہے اور اس طور پر اس نے کسی عالم کو برا بلا کہا ہے تو ظاہر ہے اس سے تو نکاح وغیرہ نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر اللہ بچائے علماء کی گستاخی کی ہے اور اس بنیاد پر کی ہے کہ وہ علماء اسلام کی شریعت کی دین کی آخرت کی اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے یہ برسنگین معاملہ ہے لیکن اس کو نکاح ٹوٹے گا یا نہیں تو اس کو باقاعدہ دیکھنا پڑے گا وہ جملے اور وہ الفاظ کیا ہیں کیونکہ کفر کا فتوہ لگانے کے اندر انتہائی حساسیت ہے مستاق حمد صاحب نے مکہ مکرمہ سے پوچھا ہے ہمارے ملک میں لڑکے کو زمین اور حصہ دیتے ہیں اور لڑکی کو نہیں دیتے ہیں لیکن جہاز میں بڑی رقم دیتے ہیں کیا یہ درست ہے جہاں دینا ضروری نہیں ہے وہاں دے لیں اور جہاں نہ دینے سے قبر میں سوال ہوگا اور جہاں دینا ضروری ہے ماں نہیں دے رہے الٹا کام ارے بھائی جہاز کے اندر لڑکی کو مال و مطا دینا اللہ کی طرف سے کوئی لازم نہیں حدیث کی طرف سے کوئی لازم نہیں شریعت اسلام کی طرف سے کوئی لازم نہیں آپ کی استطاعت ہے آپ بیٹی کو محبت میں کچھ دینا چاہتے ہیں ٹھیکے دے سکتے ہیں لیکن اگر والد کا والدہ کا شوہر کا انتقال ہوا ہے بیٹے کا انتقال ہوا ہے تو ایسی صورت میں جو ماں ہے ایسی صورت میں جو بیٹی ہے اور ایسی صورت میں جو بیوی ہے ہاتھوں جس روک کے اندر بھی ہے جب اس کا موری سمرے گا تو اس کو حصہ دینا تو فرض ہے اور یہ کہنا کہ ایک زمین بیٹے کو دے دو بیٹی کو نہ دو حرام حرکت ہے ناجائز حرکت ہے اور ایک روایت ترمیزی کے اندر آتا ہے اگر کوئی کسی بالش بھر زمین بھی غصب کرے گا تو جنت تو دور کی بات ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں پاسکے گا اور ایک روایت ترمیزی کے اندر آتا ہے ایک بالش بر زمین غصب کرنے والے کو ستر زمینوں کا توق پہنا کر کے جانڈن کے اندر دھنسایا جائے گا اور خدا جانے کتنے سخت قسم کی وعیدیں حرام حرکت ہے اویرنس پیدا کرنی چاہیے اور اس کی تحریک چلانی چاہیے علی سعید صاحب نے پوچھا ہے کیا آپ نے مرہومین کا عمرہ ادا کر سکتے ہیں جی ہاں بالکل کر سکتے ہیں تمہیں یہ پتہ چلتا ہے اور اس میں شیطان کے بہکاوے سے بچنے کا سب سے شاندار طریقہ یہ ہے عام زندگی کے اندر بھی ہر تکریف اور ہر دکھ کے وقت میں زبان سے کلمہ شہادت پڑے استغفار پڑے تو جب آپ کی عادت یہ بن جائے گی تو موت کی سختی کے وقت میں بھی آپ اسی عادت سابقہ کے مطابق کلمہ شہادت کلمہ طیبہ استغفار اور دروس شریف ادا کر رہے ہوں گے اس طرح انشاءاللہ ایمان پر آپ کا خاتمہ ہوگا گلزمان صاحب نے امان سے پوچھا ہے امان میں تکبیر سے پہلے سنا پڑتے ہیں اور فرض کی چار رکعتوں میں صورت نہیں پڑتے اس کے بارے میں بتائیں میں نہیں جانتا امان میرا کئی دفعہ جانا ہوا ہے اور میں نے کہی وہاں اببازی حدرات ہیں وہاں پر مساجد میں لیکن تکبیر سے پہلے سنا پڑتے ہو معلوم نہیں یہ کس طرح کہاں پر یہ ہوتا ہے بہرحال اتنی بات ذرا ذہن میں رکھیں کہ ان حدرات کی پیچھے نماز پڑھنے سے نماز ادا ہو جاتی ہے سیما رزمان صاحب نے پوچھا اگر کوئی خود کہے کہ میں مقروض ہوں تو کیا اس کو زکاة دے سکتے ہیں جی ہاں اگر آپ کو غالب گمان یہی لگتا ہے اور آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ سچ بول رہو گا اور ظاہری حالات سے بھی یہ لگتا ہے تو بر ایسی صورت میں آپ زکاة دے سکتے ہیں کیا صدقے کے پیسوں سے کسی بچے کی سکول کی فیز دے سکتے ہیں جی ہاں نفلی صدقے کے پیسوں سے آپ ادا کر سکتے ہیں اور اگر زکاة سے دینی ہو تو پھر لازم ہوگا کہ وہ بچہ مستحق زکاة ہو اور بجائے خود جا کر ایڈمنسٹریشن کو یا خود جا کر ریسپشن دے یا خود جا کر سکول انتظامیہ کو فیز ادا کرنے کے بجائے بچے کے ہاتھ میں دے وہ جا کر کے ادا کرے یا بچے کے والد کے ہاتھ میں دے وہ دے محمد صاحب صاحب نے نیپال سے پوچھا ہے بغیر وضو کے موبائل میں قرآن کریم پڑھنا کیسا ہے بلکل جائزے پڑھ سکتے ہیں کیا مسافروں کو زکاة دی جا سکتی ہے جی ہاں دی جا سکتی ہے رمیز صاحب نے پوچھا ہے اگر وہ مستحق زکاة ہو یعنی اس کے پاس اس وقت مال نہیں ہے یعنی اتنا مال اس کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ اس کو دے سکتے ہیں کیا عورت اپنے جیک یا دیور کو زکاة دے سکتی ہے وقاہ صاحب نے پوچھا ہے جی ہاں دے سکتی ہے اگر وہ مستحق زکاة ہو مکہ مکرمہ سے مشتاق صاحب نے پوچھا ہے کیا تحجد کی نمات ایک ہی جگہ پر پڑھ سکتا ہوں اور زیادہ سے زیادہ کتنے زکاة کیا مطلب ایک ہی جگہ پر جی ہاں ایک جگہ پر پڑھ سکتے ہیں میں سمجھا نہیں ایک جگہ پر یعنی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کبھی ادھر پڑھیں کبھی ادھر پڑھیں ٹھیک ہے یہ بھی صحیح ہے اور ایک جگہ پر بھی پڑھنا چاہے اور زیادہ زیادہ کتنے رکھاتے ہیں مختلف طریقے ثابت ہیں مختلف رکھاتے ثابت ہیں دو چار چھے آٹھ اس میں سے جو بھی رکھاتے پڑھیں کیا حجامہ رمضان میں لگا سکتے ہیں جی ہاں لگا سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ لگایا جائے خالد مسود باجوا صاحب نے اردم سے پوچھا ہے میرا ایک کزن ہے وہ ذہنی طور پر صحیح نہیں ہے اس کی ایک زمین ہے اس کی آمدنی خاص نہیں ہے اور میرے خیال کے مطابق اس کی بیوی کا کچھ زیور بھی ہے تو کیا اس کو زکاہ دے سکتا ہوں جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ زیور اس کی بیوی کا ہے اور یہ جن کی زمین ہے دیکھا جائے کہ یہ زمین ذرعی ہے یا پلات وغیرہ ہیں اگر تو پلات ہے تو پھر تو زکاہ آپ اس کو نہیں دے سکتے اور اگر ذرعی زمین ہے تو پھر دیکھا جائے کہ وہ ذرعی زمین آباد ہے یا نہیں اگر وہ آباد ہے اور وہ آمدنی اس کے گھر کے لیے آتی ہے یعنی گھر کے کھانے پکانے وغیرہ کے لیے تو ایسی صورت میں وہ اس کی ضرورت کے اندر شامل ہے آپ پھر اس کو زکاہ دے سکتے ہیں احمد رشید صاحب نے بجھے کیا ہر وہ بات جائز ہوتی ہے جس کی کوئی ممانات نہ ہو جیسے فلاح حضرات کہتے ہیں بات یہ اس بات کی نوعیت کو دیکھا جائے گا کہ وہ کس طرح کی بات ہے یہ نہیں ہے کہ اس طرح ایک سادہ سمپل حصول چلا لیا جائے اس طرح سے نہیں ہے مثلا گوشت ہے تو یاد رکھئے گوشت کے اندر لحمیات کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ حرام ہوتا ہے حلال ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے اس طرح سے نہیں ہے جیسے یہ حصول بیان کیا گیا ہے سلیم صاحب نے پوچھا انجیوز کے بارے میں بتائیں انجیوز کے بارے میں کیا بتاؤں آپ پوچھئے جو آپ کو مطلوب ہے وہ پوچھئے عبدالوحید صاحب نے پوچھا ایزی لوڈ والے پانچ روپے کم بھیجتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں اگر اسے بات چیت ہو یعنی وہ یہ کہیں کہ ہم آپ کو جو لوڈ دیں گے اور وہ ہم اتنے میں نہیں اتنا اور اتنے پیسوں کا لوڈ نہیں آئے گا بلکہ اس سے کم میں آئے گا تو جائز ہے زیاد دین صاحب نے سعودی عرب سے بوچھا ہے کپڑوں کے موزوں پر مسا کرنا کیسا ہے کپڑوں کے موزے پر مسا کرنا جائز نہیں ہے مسا چمڑے کے موزوں پر ہوگا اور اگر کپڑے کا موزہ ہے تو پھر اس میں تین شرطیں ہیں پہلی شرط کلومیٹر دو تین کلومیٹر تین چار پر سخت تک چلنے سے وہ کپڑے والا موزہ پھٹے نہیں نمبر ایک نمبر دو گیٹس کی مدد سے وہ پنڈلی پر نہ کھڑے ہو بلکہ اپنے موٹائی اور اپنے حجم کی وجہ سے وہ پنڈلی پر کھڑا ہو اتنا موٹا ہو نمبر تین پانی ڈالنے سے وہ پانی اندر کی طرف نہ چھل کے اندر تک پانی نہ جائے ان تین شرائط کا اگر لحاظ کیا جائے تو ایسی صورت میں پھر ایسے کپڑوں کے موزے پر بھی مسا جائز ہے لیکن اگر یہ تین شرائط نہ ہو تو پھر ان کے اوپر مسا جائز نہیں ہوگا عمر صاحب نے بوچھا ہے کیا آپ موبائل قرآن کے اپلیکیشن رکھ سکتے ہیں جی ہاں رکھ سکتے ہیں محمد عثمان صاحب نے پوچھا ہے کیا خنسے کا جنازہ پڑ سکتے ہیں اگر ہاں تو کیا طریقہ ہے خنسے کا جنازہ خسرے کا یعنی جو کہا ہے جنازہ پڑ سکتے نہیں ہیں پڑنا لازم ہے وہی ایک مسلمان ہے اس کا حق ہے اور اس کا جنازہ پڑا جائے گا البتہ سوال یہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ مرد والی دعا پڑی جائے گی اور یا عورت والی پہلی بات تو یہ ہے کہ مرد اور عورت کی دعا ایک ہی ہے البتہ ضمیر کا فرق ہے اللہم اغفر لحجنا و مجیدنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و امسانا اللہم من احییت ہا منہ آئے گا یا اللہم من احییت ہوں منہ آئے گا اسی طرح جو جنازے کی دوسری دعائیں اللہم اغفر لہو و ارحم و و آفی و تجاوزا سیئی آتی الاخری تو یہ اللہم اغفر لہو کہیں گے اللہم اغفر لہا کہیں گے اس کے لیے جواب یہ ہے کہ دیکھا جائے وہ خونسہ خاجہ سرا مرد تھا یا عورت مذکر تھا یا مؤنس اب یہ کیسے پتہ چلے گا یہ پتہ چلے گا اس کی فیزیکل جسمانی علامتوں سے اگر اس کی جسمانی علامتوں پر عورتوں کی نشانیاں اور علامتیں غالب تو پھر وہ مؤنس شمار ہوگا اور اگر فیزیکل طور پر جسمانی طور پر مذکر اور مرد کی علامتیں غالب تو پھر وہ مذکر اور مرد شمار ہوگا مثلاً بعض خاجہ سرا ہوتے ہیں جن کی داڑی نکلتی ہے تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ مذکر ہے بعض خاجہ سرا ہوتے ہیں جن کا جسم کا چھاتی کا حصہ ابرا ہوا ہوتا ہے تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ مؤنس ہے تو اس طرح جو ظاہری علامتیں ہیں عورتوں کی طرح بالوں کی لٹے ہیں ظلپے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ عورتوں والا تو یہ علامتیں دیکھ کر اس کے مذکر یا مؤنس میل یا فی میل ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا اور اسی کے مطابق اس کا جنازہ پڑھا جائے گا سعودی عرب سے زیاددین صاحب میں پوچھا ہے پروڑام عمدہ ہے اللہ قبول فرمالے آمین کیا وطر کی قضا ہے جی ہاں وطر کی قضا ہے اگر وطر آپ یہ نہیں پڑھیں چونکہ وطر واجب نماز ہے آپ کو نماز ادا کرنی ہوگی سعید خان صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کیا بینک کو رینٹ پر جگہ دے سکتے ہیں یا نہیں اگر غیر سودی بینک ہو اسلامی بینک ہو تو اس کو دے سکتے ہیں لیکن اگر کنونشنل بینک ہو جیسے کہ ہاں مروجہ سودی بینک ہو تو پھر اس کو اپنا مکان یا اپنا گھر رینٹ پر دینا جائز نہیں ہے بندے عمیر صاحب نے بوچھا ہے جیم کرنا کیسا ہے جیم کرنے سے کیا مراد یعنی ورزش وغیرہ کرنا تو یہ بالکل جائز ہے کرنا چاہیے سلیم سلیم خان صاحب نے بوچھا ہے انعامی سکیم جائز ہے ہی نہیں پہلے ذرا بتائیے کہ وہ انعامی سکیم کس طرح کی ہے اگر وہ شریعت عبار سے اس کے اندر کوئی حرام کنڈیشن نہیں ہے تو وہ بالکل جائز ہے لیکن اگر اس کے اندر کوئی حرام کنڈیشن ہے تو وہ ظاہر ہے کہ ناجائز ہوگا واجد خان صاحب نے اجمان دبئی سے پوچھا ہے موبائل قرآن کریم میں وضو کرنا ضروری ہے یا نہیں ضروری نہیں ہے لیکن اگر وضو کریں تو بہتر ہے حافظ محمد خالد صاحب نے پوچھا ہے یو پی انڈیا سے خالد انساری صاحب نے کیا جس کپڑے میں ہم کام کرتے ہیں اس کپڑے میں نماز پڑھا سکتے ہیں مطلب کپڑے پر بٹی بغیرہ لگ جاتی ہے اس کپڑے میں امامت کرا سکتے ہیں لیکن اگر کوئی ناپاکی نہیں لگی بھی نجاست نہیں لگی بھی تو پڑھ سکتے ہیں اور پڑھا بھی سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے ایسے کپڑے جن کپڑوں کو پہن کر آپ عام دنیا میں وجاہت والے کسی افراد کسی افسر کسی دنیوی شخص کے سامنے نہیں جا سکتے تو ایسے کپڑوں کے اندر نماز بھی نہیں ادا کرنی چاہیے تاہم اگر کپڑا پا کے نماز تو ادا ہو جائے گی لیکن بہتر یہ ہے کہ ساکھ اور اچھے کپڑے پہن کر نماز ادا کی جائے قاری محمد فرہان صدیقی صاحب نے پوچھا ہے مورگیج پر مکان لینا کیسا ہے مورگیج پر مکان لینا شرعہ ناجائز ہے اس سے بچنا ضروری ہے جمعہ کی نماز کی قضا ہے دیکھیں جمعہ کے لیے جماعت شرط ہے اگر آپ کی جمعہ کی نماز چھوٹ گئی تو پھر آپ جماعت کیسے کریں گے اس لیے پھر آپ زہر کی نماز ادا کریں الشیخ محمد عثمان صاحب نے پوچھا ہے آج کل عورتوں کا لباس بلکل کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہے تو کیا یہ بیچنے والا بھی اس گناہ میں شامل ہوگا یا نہیں جیسے بھوتیک ورائیٹی وغیرہ دیکھیں اگر تو اس کپڑے کے اندر ہی اس طرح کی بناوت شامل ہے کہ جس سے بے پردگی ہوتی ہو مثلا ہاتھ اس سین عورتوں کے لیے یا ساری وغیرہ تو وہ تو استعمال کرنا ناجائز ہے بیچنا بھی ناجائز ہے لہذا اس سے بچنا ضروری ہے احمد رشید صدیقی صاحب نے پوچھا جمعہ کی مبارک بات دینا کیسا ہے دیکھیں یہ کوئی سنت عمل نہیں ہے اور نہ ہی اسلام قرآن و حدیث سے اس طرح کی کوئی بات ثابت ہے ویسے اگر کوئی جمعہ کی مبارک بات اس طور پر دیتا ہے کہ یہ ایک مبارک دن ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بابرکت فرمائیے دعا دیتا ہے یہ جائز ہے لیکن آج کل جس طرح فیشن اور کلچر کے طور پر ہر جمعہ والے دن باقاعدہ میسج عید الجمعہ مبارک جمعہ مبارک یا جمعہ کی مبارک باتی کے میسج سرائے جاتے ہیں اس طرح کی کوئی بات صلفِ صالحین قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے بعض لوگ نماز میں دوسری اور چوتھی رکاعت میں کھڑے ہوتے وقت رفع یدین کرتے ہیں عیمہ عربہ میں کون سے امام اس کی اس کی اجازت دیتے ہیں کیا یہ عمل بدت ہے کیا یہ عمل درست ہے دیکھیں یہ عمل درست نہیں ہے دوسری یہ چوتھی رکاعت کے وقت پر رفع یدین کرنا اگرچہ بعض حضراتِ عائمہ عائمہ عربہ میں سے تو مجھے یاد نہیں کہ کسی کا قول ہو البتہ ان کے علاوہ بعض حضرات کا یہ قول ہے لیکن یہ بات یاد رکھئے کہ اس پر تواتر کے ساتھ صحابہ اکرام صلفِ صالحین یا تعاملِ صحابہ ثابت نہیں ہے لہٰذا اسے اختیار کرنا درست نہیں لیکن اگر کوئی اس طرح سے کرتا ہے کسی امام کے قول کے مطابق تو یہ نہیں کہا جگہ اس کی نماز نہیں ہوئی نماز اس کی ہو جائے گی محمد وقع صاحب نے پوچھے آج کے دور میں جہاں ہزاروں کلو میٹر کا سفر چند منٹوں میں ہو جاتا ہے ابھی بھی قصر نماز کی وہی حکم والی کیفیت ہوگی جو دو سو سال پہلے تھی جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے دیکھیں سفر کے اندر مشقت کا ہونا ہر دور کے اعتبار سے ایک تو الگ الگ نوعیت ہے کسی دور میں سفر میں مشقت کا کوئی اور تصور تھا آج کے دور میں سفر کی مشقت کا کوئی اور تصور ہے بہرحال نصے اور شرعی طور پر جو بات ثابت ہے وہ آج کے دور میں بھی اپلائی کرے گی مشقت کا جہاں تک معاملہ ہے ہو یا نہ ہو یہ اللہ نے ریایت دے دی سفر میں خاص طور پر امام ابنی پر احمد اللہ علیہ کے نزدیک قصر کرنا کوئی عظیمت میں داخل ہے یعنی اصل سفر میں واجب ہی دو رکھاتے ہوتی ہے چار واجب ہی نہیں ہوتی ہے اس لیے وہ اللہ کی طرح سے نماز کا عبادت کا طریقہ ہی یہی لاغو کیا گیا ہے قاری محمد فرحان صاحب نے فرمایا ہے کہ یوکے میں تو تقریبا علماء کرام نے بھی مارگج پر مکان لیے ہوئے ہیں اور ایک مکان کی اجازت دیتے ہیں لیکن جو شریح مسئلہ ہے میں عام طور پر ساتھیوں کو اور اپنے انٹریوز کے اندر کہا کرتا ہوں کہ میں مسلمانوں کا وکیل کم اسلام کا نمائندہ زیادہ ہوں میں تو اندلائی قرآن و سنہ یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ چیز جائز ہے یا یہ چیز ناجائز ہے پاکہ اگر کسی نے لے رکھا ہے تو اس کے بارے میں ان کو وڈیفینیشن ان سے پوچھنی چاہیے جان تک مجھ سے فتوہ یا مسئلہ پوچھا جائے گا تو وہ جمہور فقہار علماء کے مطابق یہی ہے کہ مارگج پر مکان لینا دینا شرع ناجائز ہے اس سے بچنا ضروری ہے آپ کی نشست میں آپ کے انہی سوالات کے جوابات پر اکتفا کرتا ہوں انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے دیگر سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ